بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولیے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرا دوسرا چینل سٹیچنگ پیٹنز وہاں پر آپ مختلف قسم کی اور حبصورت ڈریس ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے تو چلیے پرنسٹس کرٹ کرتی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سمپل کرٹی کی کٹنگ اس طرح سے کر لی ہے یہاں پر ہمارے پاس دو پیسز ہیں فرانٹ اور بیک یہاں پر ہم نے کوئی ایکسٹرا کٹنگ نہیں کی نارمل کرٹی کی طرح ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اپنی میرمیٹس کے حساب سے ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے بیک پارٹ کو علیدہ کر لیا ہے اور یہ ہم نے فرانٹ پارٹ کو سینٹر میں سے فولڈ کر کے تو اس طرح سے بچھا لیا ہے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھی ہے اور الٹی سائیڈ اندر کی طرف اب ہم پرنسٹس کرٹ کرٹی کے لیے یہاں پر مارکنگ کریں گے تو بندولی سائیڈ سے ہمیں نشان لگانا ہے سائیڈے چار انچ پر تو یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بات بھی کلیر کر دیتی ہوں کہ جس بھی سائیڈ میں آپ نسٹس کرٹ کرٹی ریڈی کر رہے ہیں اس میں جتنا بھی آپ کی نیک کی چڑھائی ہوگی اس میں آپ نے ون انچ ایکسٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے نیک کی چڑھائی ہے ساڑھے تین انچ تو میں نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگایا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو بندولی سائیڈ سے ہم نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگایا اب ہم اوپر سے ہم دس انچ پر نشان لگائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہمارا بنے گا اب اس کو اس طریقے سے ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے آرم ہول کے سینٹر تک ہم اس طریقے سے ملا دیں گے جہاں پر آرم ہول کی گلائی آ رہی ہوگی وہاں تک ہمیں اس کو ملانا ہے اب اس طریقے سے and تک ہم ساڑھے چار انچ پر نشان لگا لیں گے پوری کرتی میں اور اس نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے دیکھئے اس طریقے سے ہم ان مارکس کو ملاتے ہوئے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے اوپر کی طرف ہم نے گلائی دی ہے آرم ہول تک اور نیچے سے ہم اس کو سٹریٹ رکھیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے ایک طرف مارکنگ کر لی اب اس مارکنگ کو ہم تھوڑا سا ڈارک کر لیں گے تاکہ دوسری طرف بھی ہماری مارکنگ آسانی سے ہو سکے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈارک کر لیا چاک کی مدد سے اب ہم کرتی کو کھول لیں گے اور سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور الٹی سائیڈ باہر کی طرف رکھ کے تو اسے اچھی طرح سینٹر میں سے فولڈ کر لیں گے سینٹر سے آپ نے بلکل پرفیکٹ اس کو فولڈ کرنا ہے کہیں سے بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا اب ہم اس کو اس طریقے سے ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ چاک کے جو نشان ہیں وہ دوسری طرف بھی آ جائیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے تو مارکنگ دوسری طرف بھی لے آئیں گے تو یہ دیکھئے دوسری طرف بھی ہماری مارکنگ آ چکی ہے بہت ہی آسان طریقے سے اب اس کو بھی ہم اس طریقے سے چاک کے مدد سے تھوڑا سا ڈارک کر لیں گے تو یہ ہماری پرنسز سکرٹ شیپ میں مارکنگ ہو چکی ہے اب آپ یہاں پر اپنی پسند کی کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ گوٹا لیس یوز کر رہی ہوں ہاف انچ کی بلکل چھوٹی چھوٹی لیس آپ یہاں پر لگائیں گے تو زیادہ حبصورت لگے گی چھوڑی لیس نہیں لگانی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہماری لیس آ جائے گی دوسری طرف بھی کچھ اس طریقے سے ہم لیس آٹیچ کریں گے ٹھیک ہے تو مارکنگ ہماری پرنسز سکرٹ والی کمپلیٹ ہے اب ہم چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف یہ دیکھئے دونوں طرف ہماری لیس اس طریقے سے آ جائے گی پرنسز سکرٹ کرتی میں تو اب ہم چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف تو یہ دیکھئے مارکنگ آپ کو مینچن ہو رہی ہوگی اب ہم اس مارکنگ کے اوپر لیس کو رکھیں گے لیس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کو اندر کی طرف رکھیں گے اس کا فیز اندر کی طرف ہونا چاہیے اور یہاں کنارے پر ہم سلائے لگا کر لیس کو آٹیچ کریں گے لیس کو کھنچنا نہیں ہے بلکل بھی اور نہ ہی شرٹ کو کھنچنا ہے پرنہ کپڑے میں جھول آ جائے گا بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم لیس کو آٹیچ کرتے جائیں گے یہ بہت ہی سیمپل اور آسان تریقہ ہے پرنسز کٹ شیپ میں کرتی بنانے کا بغیر کٹنگ کیے آپ پرنسز کٹ شیپ دے سکتے ہیں اپنی سیمپل کرتی کو اگر آپ کٹ کر کے بنائیں گے تو پھر آپ کو انٹرلوک بھی کروانا پڑے گا اور دھاگے بغیرہ بھی نکلیں گے اس لیے اگر آپ پرنسز کٹ کرتی پسند کرتے ہیں پہننا تو آپ اس طرح کو فالو کر کے تو پرنسز کٹ کرتی بنا سکتے ہیں بغیر کٹنگ کیے تو یہ دیکھئے ایک طرف ہم نے لیز اٹیچ کر لی ایکسٹرا لیز کو کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہماری لیز ایک طرف اٹیچ ہو چکی ہے اب ہم دوسری طرف بھی مارکنگ کے اوپر اسی طریقے سے لیز کو اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھئے دوسری طرف بھی ہم نے لیز کو اٹیچ کر لیا ایکسٹرا لیز کو کٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہماری پرنسز کٹ کرتی ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنی حبصورت لک آ رہی ہے لیز کی جو ڈیزائنگ ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف رکھا ہے دیکھئے اس کو اب ہم اچھے سے پریس کر لیں گے تو جو بھی اس میں جھول آ رہا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اب ہم یہاں پر راؤنڈ نیک بنا لیں گے آپ اپنے پسند کا کوئی بھی نیک بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیف ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو پیٹن کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ